بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میری امت کا سب سے برا انسان کون ہے اللہ پاک نے فرمایا کل صبح جو شخص آپ کو سب سے بہلے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے بہار تشریف لائے تو ایک شخص اپنے بیٹے کو کندے پر بیٹھائے ہوئے گزر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا اوہ تو یہی میری امت کا سب سے برا انسان ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میری امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے اللہ نے فرمایا شام کو جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو جو سب سے پہلا شخص آپ کو ملے گا وہی آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے شام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو اچانک وہی صبح والا انسان نظر آیا جو اپنے بچے کو کندے پر بیٹھائے چلا آ رہا ہوں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے بات کی یا رب جو انسان میری امت کا سب سے برا انسان تھا وہی انسان سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندے پر بیٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے پوچھا اے اببہ اس جنگل سے بڑی کون سی چیز ہے اس شخص نے کہا ہاں اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے بیٹے نے پھر پوچھا اس پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے باپ نے کہا ہاں اس پہاڑ سے بڑا یہ آسمان ہے بیٹے نے پھر ماسونیت سے پوچھا اے اببہ آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کیا باپ نے ایک سرد اہ بھری اور کہا ان آسمانوں سے بڑا تیرے اببہ کا گناہ ہے بیٹے نے پھر کہا اور آپ کے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا بیٹے کی اغاغ پوچھنے پر باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آگئی اور کہنے لگا تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مغفرت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس انسان کا اپنے گناہ قبول کرنے کا طریقہ اس کی ندامت بہت پسند آئی ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے دوستو ہماری زندگیاں گناہوں سے بڑی ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بھی بڑی ہے اپنے رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا اپنے گناہوں کو قبول کرنا اپنے سر کو آجزی سے اس کے سامنے جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا